میں تو دل سے خدا کو حاضر ناجر مان کے یہی دعا کرتا ہوں کہ مہارات جی کو میری بھی عمر لگ جائیں مہارات جی کا جو نینہ ہے وہ خدا کا نینہ ہے وہ بھگوان کا نینہ ہے وہ عشور اللہ کا نینہ ہے سب میرے ساتھیوں کو نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ وپنچ ہو رہی رادہ سوامی سنتمت کو ماننے والے دیش دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اور جو رادہ سوامی سنتمت پر مکھ ہیں بابا گلندر سنگ جی ان کی شکشاؤں کو پسند کرنے والے ان کے ویبھار کو پسند کرنے والے ان کی سمرستہ اور سمانتہ کے بھاو کو پسند کرنے والے دیش دنیا میں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں تصویروں میں آپ جناب فرسید ملک شستی صاحب کو دیکھ رہے ہیں یہ اسلام دھرم کو ماننے والے ہیں لیکن جس طریقے سے بابا گلندر سنگ کی شکشائیں ہیں ان کو یہ بھی بہت پسند کرتے ہیں اب جس طریقے کا فینسلہ بابا گلندر سنگ جی نے لے لیا ہے حضور جسدیف سنگ گل کو اپنا اترادھکاری گھوشت کر دیا ہے تو اس فینسلے کو لے کر ان کے من میں کیا ہے جناب خرسید ملک شستی صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے اندوستان 24 پر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ویپن جی بہت دھنے بات آپ کا بابا گلندر سنگ جی نے جو جس طریقے لیا ہے حضور جسدیف سنگ گل کو اپنا اترادھکاری گھوشت کر دیا ہے تو یہ بات بس سپسٹ ہے کہ اب کچھ دنوں میں وہ اپنی گدھی بھی جس دیف سنگ گل جی کو سوپ دیں گے تو بابا جی کا یہ نرنے آپ کو کیسا لگا جب آپ کو پتا لگا تو مطلب کیسا آپ کو لگا دیکھو بابا جی کا نرنے تو کبھی گلت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کا نرنے تو سروپری ہے بھگوان اور خدا کے بعد جو ہے گرو کا نرنے آتا ہے کہتے ہیں گرو گومین دوں کھڑے کاکے لاغوں پاؤں بلہاری گرو آپ نے جیوں گوہین دیوں ملاؤں تو گوہین جو ملایا ہے بھگوان جو ملایا ہے گرو نے ملایا ہے تو ان کا تو نرنے گلت ہو ہی نہیں سکتا لیکن تھوڑا دکھ ہوا دل میں یہ دکھ ہوا کہ اب جیسے بڑے مہارات جی تھے ان کی بانی تھی وہ نرمل سیتر گنگا کی طرح بہتے تھے اور ایک ایسی دھارہ تھی مٹھاس کی کہ وہ یہاں کانوں سے نکل کے دل کو چھو جاتی تھی تو جب ان کا سمیں آیا ہے تو انہوں نے گدی جو ہے مہارات جی کو دی لیلو صاحب کو جب وہ مہارات جی کو دی تو یہ تو پرمپرہ ہے یہ تو پرمپرہ ہے کہ نو کہتے ہیں نا کہ جو آیا ہے وہ جگت میں جائے گا ہمارے گرو مہارات جی کو ماننے والے سب ہی دھرم کے لوگ ہیں جیسے ہندو ہے سکھ ہے حیسائی ہے مسلم ہے اور بھئے دیش بھی دیش میں بھی ہیں اور مسلم کنٹری ہیں باون ان میں بھی مانتے ہیں اور جو ہے انگریج بھی مانتے ہیں سردار بھی مانتے ہیں سب لوگ مانتے ہیں اب تھوڑا یہ محسوس ہوا یہ دکھ ہوا کہ جیسے بڑے مہارات جی کی وہ نرمل بانی وہ وہ سہد بھرے مٹھاس والی بانی جو ہم سنتے تھے ساید اب مہاراج ڈلو جی کی بھی سننے کو نہ ملے کیونکہ گرو مہاراج کو پہلے ہی پتا ہو جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے اب تمہارا سفر مکمل ہو لیا ہے اور تمہیں اب اس سنساری سفر کو چھوڑ گئے پرماتمہ میں ملین ہونا ہے اوپر کے سفر پر چلنا ہے تو اسی لیے رادہ سوامی جو یہ سنٹھن ہیں اس میں بڑے مہاراج انہیں ایک پرمپرہ ڈالی کی وہ گدی نشین بنا دیتے ہیں گدی نشین اب میرے بعد میں یہ گدی کے اتر ادھیکاری ہوں گے تو ان کو اتر ادھیکاری بنایا نہ کی گدی سوپی گدی تو جب تک مہاراج ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بیواد نہیں ہوگا کیونکہ کچھ لوگ کچھ سنٹھن کچھ منتھ کچھ پنتھ ایسا کرتے ہیں جب مہاراج جی چلے جاتے ہیں اور رشی منی چلے جاتے ہیں تو کئی مٹھوں میں بھی آپس مٹھنڈا سوٹھا بجتا ہے میں بڑھوں گا مہاراج میں بڑھوں گا مہاراج میں بڑھوں گا لیکن وہاں یہ رادہ سوامی پنتھ میں یہ ایک پرمپرا ہے کہ جیسے وہ بانی میں نے ابھی بتائی کہ گر گومین دون کھڑے کھاکے لاغو پائیں بلہاری گر آپ نے جیو گومین دیو میں ملائے کیونکہ گرو کی پرمپرا ہے جو رب سے ملاتے ہیں وہ گروی ملاتے ہیں اور گرو بینا گیان نہیں ہے تو اس لیے اس قرآن دکھ ہوا کہ وہ سید سے بری مٹھی بانی وہ بانی ہم سید بہت جلدی نہ سن پائیں گے اور تو پرمپرا ہے یہ دنیا جو ہے دنیا جو ہے یہ آنی دانی چیز ہے کل یہاں کوئی اور تھے آج کوئی اور ہے اور ہوں گے کل جیسے ہمارے دادہ پردادہ تھے اور پھر ہمارے پیتا جی ہو رہے اب ہم ہیں ہم ہمارے بچوں ہوئے ایسے یہ تو پرمپرا ہے آوہ گون لیگری جگت میں اور جھٹا سالہ نات نہ کوئی کسی کا چھت چھت آو نہ کوئی کسی کا بھتیج اور کی ہمیشہ پرسنسہ کرتے ہیں اور ان کی شکشاہ کا بھی آپ جکر کرتے ہیں تو جس طریقے سے یہ پھینسلہ آیا ہے اس کے بعد جو سنگہ تھے رہا سوامی سنتمت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک طرح سے رو رہے ہیں ان کی آتما ہی رو رہی ہیں تو جس طریقے سے آپ کا پریم بھی مہاراجی کے پرتی ہے تو مطلب کیا آپ کی بھی آتما رو رہی ہے دیکھو آتما سو پرماتما آتما سو پرماتما جو آتما ہوتی ہے نا وہ پرماتما کی بانی اس کے اندر ہوتی ہے جس میں ہمارے اسلام میں روح کہتے ہیں روح کی روح آئی آدم آیادم اور گیا دم بے دم یعنی کہ جب انسان کا سریر میں آتما نکل جاتی ہے تو وہ بے دم ہو جاتا ہے اور جب آتما آتی ہے تو وہ اس میں دم ڈل جاتا ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو وہ ہمارے بڑے گروہ تھے اسلام کو چلانے والے اسلام کو بنانے والے انہوں نے جو پرمپرا ڈالی ہے ان کی پرمپرا بھی یہی ہے کہ پیر مرید یعنی کہ مرید ہونا یعنی کہ اپنا گروہ بنانا اپنا گروہ بنا کے ان کو آگے ان کے کہے انسار چلنا جیسے سنگت ہماری ہے جیسے سبی درم کے لوگ ہیں اور جو پنچ سے جڑے ہوئے رادہ سوامی سے ان کے دل میں ایک درد اندر تیس ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے بڑے مہارات جی اب بانی نہیں سننے کو ملتی وہ سرق سدھار کے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مہارات جی بھی ان کو احساس ہو گئے ہو اور وہ جلدی چلے جائیں تو یہ درد ہے کہ شاد ہم اب مہارات جی سے بچھڑ دنے والے ہیں اور مہارات جی تو ایک ایسی بانی بولنے والے ہیں جن کی کانوں سے سنتے ہیں لیکن ہرزے میں اتر جاتی ہے دل میں پریم بڑھاتی ہے دسہ اور دسہ ان کی جو اور بانی وہ تین اور ایک ہوتی ہیں یہاں ایک شانتی پریہ سندیش دیتے ہیں پریم بھرا سندیش دیتے ہیں اپنے راشت کے پرتی وفادار رہو جیسے ہم تو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں اور اسلام کو ہم فولو کرتے ہیں لیکن ہم بھی ان کی بانی کو سنتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اچھا ملے جو ندی کی طرح دل کو ٹھنڈی اور شیطل ہوتی ہے اور دل کے اندر اتر جاتی ہے اس لئے مہارات جی کا تھوڑا انہی آئیوں کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑا بھے ہے ان کو ڈر ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نو بڑے مہارات جی بھی چھوٹے مہارات جی بھی چلے جائیں ملہ پیڑا آپ بھی ہوئی ہاں پیڑا تو مجھے ہوئی پیڑا تو مجھے ہوئی ہے اور میرے جیسے کو سب کو پیڑا ہوگی جو ان کو ماننے والے ہیں ان کو چاہنے والے ہیں جو ان کو دل سے چاہتے ہیں دیکھو جو اچھا وقتی ہے اس کو ہر وقتی دل سے چاہتا ہے میں تو آپ کے وچار اچھے ہیں تو آپ سے پریم کروں گا اور آپ کے وچار اچھے نہیں ہوگے تو آپ سے پریم نہیں کروں گا تو مہارات جی جو ہے ان سے وچار اچھے ہیں ان کی بانی اچھی ہیں ان کی بانی ایک جنت کا دکھانے والی ہے ایک سرگ میں پہنچانے والی ہے تو اس لیے مجھے بھی بہت دکھوا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مہارات جی کی ہزاروں عمر ہو اور مہاری عمر بھی مہارات جی کو لگ جائے میں تو دل سے خدا کو حاجر ناجر مان کے یہی دعا کرتا ہوں کہ مہارات جی کو میری بھی عمر لگ جائے اور مہارات جی یوگو یوگو تک ہم لوگوں کو راستہ دکھاتے رہے اور مہارات درسن ہمارا کرتے رہے مہارات جی کی وہ کون سی شکشہ ہیں جنہوں نے آپ کو پربابیت کر دیا مہارات جی کی یہ شکشہ سب سے زیادہ پربابیت کرتی ہے وہ مانو کے لیے کام کرتے ہیں وہ مانو کی بات کرتے وہ سب ایک ایک بندہ رام کا مسلمان حرام کا ایسے نہیں کہتے مارو کٹو تلوار اٹھالو رکھسہ کرو وہ کہتے ہیں اپنی بانی کو صدا رو اپنے پریم سے رکھسہ کرو ہم سب ایک ہیں یہ ہمیں بانٹ رکھا ہے یہ چنسار میں بانٹا ہے ہم خدا کے ہاں سے بھگوان کے ہاں سب ایک آتے ہیں اور ایک رہتے ہیں ایسے ایک بیل ہے اس بیل پہ کچھرے لگتے ہیں خرب جا کوئی کڑوا ہوتا ہے کوئی مٹھا ہوتا ہے کوئی سہید کی طرح مٹھا ہوتا ہے اور کوئی اتنا مٹھا ہوتا ہے اس کو کئی دن من یاد کرتا ہے اور اس کو مالی کو بھی یہ کہتا بھئی وہ ایسا ہی دیو جو ہمیں اتنا پسند ہے تو ایسے ہی ہمارے مہارات جی ہیں ان کی مٹھات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہیں وہ یوگ یوگ تک یاد رہے گی اس لیے ہم دل سے چاہتے ہیں کہ مہارات جی کو ہماری بھی مر لگ جائے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مہارات جی نے جو نیرنے لیا ہے اور حضور جسدیب سنگھ گل کو اپنا اتراد دکھاری بنا دیا ہے تو مطلب یہ جو فیصلہ مہارات جی کا ہے اسے سنگت کو سہ ہر سوئی کرنا چاہیے کیونکہ پریورتن تو سنسار کا نیم ہے اور اس گدی پر بیٹھنے والے بھی لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ سبد وہ شکشہ وہ جو کی تو رہتی ہے وہ سبد وہ بانی وہ شکشہ وہ جو کی تو رہے گی لیکن وہ آواز نہیں رہے گی وہ آواز سننے کو نہیں پرمپرا ہے سنت منت ہے وہ شکشہ ہیں وہ گدی ہیں ماننے والے لوگ ہیں اور مہاراج جی چلا رہے ہیں لیکن مہاراج جی نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو میرے ساتھ ساتھ سب ماننے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے بڑے مہاراج جی کے طور اب بہت جلدی چھوٹے مہاراج ہم سے بچھڑ جائے اور کوئی دکت نہیں رہی گدی کی بات گدی تو صدا رہے گی صدا نام سائی کا ہے سائی مان بھگوان خدا اسور اللہ گوڑ صدا نام اسی کا رہے گا منوسی کا صدا نام نہیں رہے گا وہ تو اتیاز کے پرنوں میں چلا آئے گا لیکن صدا نام اس کی جہ جہ کار اس کی ہو بھی لیکن وہ جو ہے وہ وہ پرماتمہ وہ آتما وہ آتما جو ہے پرماتمہ کے پاس چل جائے گی اور وہ آتما انہوں نے بھیجی تھی اور وہ انہی کے پاس ولین ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا یہ ہی رہے گا کہ وہ آواز نہیں ہم سن پائیں گے لیکن ان کا جو نین ہے گدی پہ اترہ دیکاری بنانے کا اور فیلال انہوں نے اترہ دیکاری بنایا ہے جب وہ نہیں کاری کریں گے تب ان کو بٹھائیں گے فیلال وہ نہیں بیٹھ رہیں گے فیلال تو ماراج جی کا جو نین ہے وہ خدا کا نین ماننا چاہیے اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی خدا کا کرم ہے بھگوان کی بہت رحمت ہے اور اس میں بھی کوئی بہت اچھا ہی ہے چلیے تو جناب خرسید ملک چستی صاحب کو آپ نے سنا گلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان ٹوئنٹی فور کے ساتھ نمسکار